مجلسی فلور لیڈر اکبر ادی نویسی کی کامیاب نمائن کی قرآن شہر حدرباد کے سرکاری دواخانوں کی ترخی کے لیے حکومت نے منظور کیے دو سو چالیس کروڑ روپے حلق بہدر پورا کے یو پی ایچ سی کشن باغ میں آرگیا مہیلا سینٹر کا آغاز مجلس رکنے سیمڈی محمد موظم خان نے کیا افتتا گڑی ملکا پور روڈ پر غریب مستیخ عوام کا اعتچارچ چھ سال خب لکیے گئے ڈبل بیٹرون کے الارٹمنٹ کے وعدے کو پورا کرنے کا مطالبہ تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی کمیشن چیرمن تاریخ انساری نے کیا دائرت المعارف کا دورہ کہا دائرت المعارف کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے حکومت سے کی جائے گی موثر نمائندگی خازی پیٹ درگا حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ کے ارس تقارب کا تیرہ ستمبر سے آغاز سجدہ نشین خسرو پاشا کی منسپل کمیشنر شیخ رزوان باشا کے ہمرا پریس کانفرنس اور اب خبروں کی تفصیل مجلس اتحاد المسلمین کے فلو لیڈر اگبر دنویس کی کامیاب نمائندگی پر تلنگانہ حکومت نے پرانے شہر حیدرباد میں واقع سرکاری دواخنوں میں سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے دو سو چالیس کروڑ روپے کی منظوری دی ہے اگبر دنویس ہی نے بتایا کہ بہت چلد پرانے شہر کے سرکاری دواخانوں میں تعمیراتی کاموں کے لیے سنگے بنیاد رکھا جائے گا آج محکم سہت کے لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ اسیمیلی میں منخط کی گئی جس میں الحمدللہ کاماتی پورا میں بیانلیس کروڑ روپے منظور ہوئے جس کے ذریعے سو بیٹ کا ہاسپٹل بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپو گڑا یہ یو پی ہیچ سی بلہ گڑا میں اس کو اپگریٹ کر رہے ہیں سو بستر کا دواخانہ بنانے کے لیے جس کے لیے پہنٹالیس کروڑ پر منظور ہوئے ہیں اور پھر بارکس کے سی ہیچ سی بیلڈنگ اس کو ایک سلاب اس پہ اور ایک ایک فلور دالا جا رہا ہے جس کے لیے جارہ کورڑ روپے اس پہ خرچ ہوں گے اور پھر وہاں پہ ایک کورڑ کے کچھ میڈیکل ایکوپمنٹ بھی بارکس ہاسپٹل میں لیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حلقے اسیملی ملک پیٹ میں دبیر پورے میں وہاں پر جو چھوٹا سا پرائمری ہیل سینٹر چل رہا ہے اس کو وہاں پر بھی سو بستر کا ایک دوا خانہ بیالی سکورڈ روپے کے سرفے سے منظور ہوا ہے اور حلقے اسیملی آخد پورے میں بھی پچاس بستر کا دوا خانہ اس آٹی کالنی میں منظور کیا گیا اس کے لیے اکیس کورڈ روپے کا سرفہ ہوگا پھر چار منار نظامیہ ٹی وی کالج کا حالی عرصے میں ہم نے دورہ کیا تھا تو اس بلڈنگ ہیریٹیج سٹرکچر کی مرمت کے لیے بھی ساڑھے نو کورڈ روپے اس پہ سرف ہوں گے اور پھر پورے دوا خانے پر چار منار کے دوا خانے نظامیہ ٹی وی ہاسپٹل کے لیے سیونٹی ایٹ کورڈ روپیا کا اسٹیمیٹ بنایا گیا ہے اس کی بھی منظوری دی گئی ہے تو الحمدللہ پرانے شہر میں چار منار تیبی کالج کے لیے پھر کاماتی پورا کے لیے چندرائن گھٹے میں دو ہاسپٹل کے لیے ملک پیٹ میں ایک ہاسپٹل کے لیے اور پھر یاخت پرے میں ایک ہاسپٹل کے لیے جملہ دو سو چالیس کورڈ روپیے کی منظوری الحمدللہ ہم نے آصل کی اور بہت جل اس کا سنگی بنیاد رکھا جائے گا اور یہاں پہ ان دواخانوں کے تعمیر کا آغاز ہوگا شہر ہیدر آباد میں ڈینگو بخار سے دن بر دن کئی لوگ متاثر ہو رہے ہیں ایک مہا کے بچوں سے لے کر سینئر سیٹیزن تک اس وائرل فیور سے بیمار پڑ رہے ہیں گریس ہسپٹال کے ڈاکٹر جنید نے بیویین سے بات کرتے ہوئے ڈینگو بخار کے سیمٹمز، علاج اور احتیاط کے بارے میں بتایا اسلام علیکم احمد اللہ برکاتو میرے نام ڈاکٹر جنید آمیر ایم دا انچارج آف انٹینسیف کرمیڈیسی ڈپارٹمنٹ انگریس ہسپٹال آج کل فیور کی کمپلین سے بہت سے پیشنٹس ہمارے ہسپٹال میں آ رہے ہیں کئی ماباب اپنے بچوں کو ہائی گریٹ فیور سے لکھے آ رہے ہیں گھبراہٹ سے آپ لوگ کو دو چیزیں چیزیں بتانے کے لیے میں یہاں آپ کے سام میں حضر ہوں یہ رینی سیزن میں ڈینگری فیور بہت ہی کامن ہوتا ہے جو کہ جو ایسو اپنے آس پاس پانی جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اپنے محلے میں پانی خراب چیزیں جو بھیگ دیتے ہیں کچھرے کے پاس پانی جمع ہونے کی وجہ سے یا چھت پر جو ایسو کچھ بھی چیزیں آپ خراب بھیگ دیتے ہیں ٹائرز وغیرہ اس میں پانی کنٹامنیٹ ہوتا ہے اس میں جا کے جو ایسو مچھر بیٹھتے ہیں وہ مچھر کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ایسو آپ کو ہائی گریٹ فیور رہتا ہے اس میں جو ایسو تری فیسز رہتا ہے فرسٹ فیسز میں آپ کو جو ایسو ہائی گریٹ فیور رہتا ہے جو آپ گھر پہ بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں آپ نوملی پیرسٹی مول جو آپ کے گھر پہ ہوتا ہے ڈولو سکسٹفٹی ایم جی وہ یوز کر سکتے ہیں ایڈلٹس کے لئے پیشنٹس کے لئے ان کے حساب سے ڈولوز دیا جائے گا مطلب کہ جو چلڑنس ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ایسو باڈی پینس وغیر آ رہتا ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں گھر پہ بھی آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ فیسز میں آپ کی باڈی سے جو ایسو پانی ڈی ہیڈریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے مطلب کہ پانی کمی ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے لئے آپ کو اپنے آپ کو ہیڈریٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ کو جو ایسو تھرڈ فیس میں اگر آپ کی تغیتنا سملتی ہے تو جو ایسو اس دوران آپ کو جو ایسو آپ کو بلیڈی منفیسٹیشن ہونے کی کافی چانسز رکھیں جسے اپنے اپنے افاظ میں کھا جائے تو خون آپ کے جسم سے بہنا جیسے کہ ناک سے بہ سکتا ہے آپ کے گمس میں آ سکتا ہے یورین کے تھروہ آ سکتا ہے موشن جو ایسو آپ اکار کر رہا تو وہ بھی اگرنے کی بات ہے کہ اس سے بھی موشن جا رہا ہے اس کے لئے آپ کو کنسلٹینٹ کرنے کی ضرورت ہے کنسلٹیشن لینے کی ضرورت ہے آپ یہاں پر بھی آ سکتے ہیں گریس ملٹی سپیشل ایٹی و ہاؤسپیٹل کو یہاں پر بھی ہمارے پاس ہر چیز کی سویدھا ہے فسلیٹی ہے آئی سیو سے ڈاکٹر سے 24-7 انٹینسی ویسٹ ہے آپ کو تب تک گھرانے کی ضرورت نہیں ہے تب تک کہ آپ کو پلیٹلیٹس اسے بڑھ کر ہے تو آپ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک روٹین بیسس پر کنسلٹیشن کرے تو بہتر رہے گا جزاک اللہ خیر ہو رہے ہیں شہر اہدرباد کے حلقے بہت دورپورا سے مجلی سے رکن اسمبلی محمد موظم خان نے یو پی ایچ سی کے شنباق میں آروگیا مہیلا سنٹر کا افتتا کیا بتا دیں کہ آروگیا مہیلا خواتین کی صحت کو فروغ دینے اور خواتین کو بہتر تپی خدمات فرام کرنے کے لیے ایک اہم اخدام ہے جس میں احتیاطی دیکھ بھال سکریننگ تشخیش اور علاج شامل ہیں اس تقریب میں مجلسی کورپوریٹر محمد سلیم ڈیپٹی ڈی ایم ایچو اور یو پی ایس سی کا عملہ موجود تھا بہت دولپورا کونسنسی کے اندر ایک گورنمنٹ کی جانب سے ہلتری ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پروگرام رکھا گیا تھا یہ پروگرام کا نام ہے آرگیا شریف مہیلا بلی آرگیا مہیلا بلی کے نام ہے اس پروگرام کا اور یہ پروگرام پرانا پل پارڈی والے گا نے جو دودھ خانہ بناوا ہے اس کے اندر ہے اور یہاں پر سینٹر لگائے گیا ہے یہ کشن بک کا دواخنہ ادھر ہے پارڈی والے گا اور خاص طور سے آپ کے چینلوں کے ذریعے میں جتنے بھی خواتین ہیں بہت دورپورا کونسنسی کے ان سے میری خواہش ہے اور میری اپیل ہے خوزانہ خاصتہ آپ لوگوں میں جو پرابلم آتا ہے زنانی پرابلم آتا ہے جیتا ہے جس کینسر ہوتا ہے یوٹیرس کا پرابلم آتا ہے کینسر کا پرابلم آتا ہے اور دیگر جو بھی میجر پرابلم ساتھے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے ہر منگل کے دن صبح دس بجے سے اس دودھ خانے کے اندر ایک سپیشل ٹیم بیٹھے گی ڈاکٹرز کی آکر یہاں پر اور آپ تمام کا میڈیکل چک اپ ہوگا جو بھی آپ کا پرابلم ہے وہ اس پرابلم کو دیکھا جائے گا اگر خوزانہ خاصتہ کچھ میجر پرابلم ہے تو پریشانی کی بات نہیں رہتی ہر ڈاکٹر بڑا سو بڑا ڈاکٹر آپ کو اٹینڈ کر کر آپ کا علاج گورنمنٹ کی جانب سے فری کیا گیا جائے گا بس میں آپ سے آخری میں یہی کہوں گا الحمدللہ منجلی ستحاد المسلمین گورنمنٹ کے جتنے بھی سکیمات نکلتے ہیں جیسا ہیلتھ کا پرابلم ہونے دیجئے بستی دواخلوں کا پرابلم ہونے دیجئے یہ آر ہو گیا مہلہ کا پروگرام ہونے دیجئے سارے چیزیں آپ کے درمیان میں لے کر آ کر آپ کو ایک آگرنیس ایک شعور پیدا کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو گورنمنٹ کے پروگرامہ نکلے ہیں اس پروگرام موم سے اپنا فیدہ اٹھائیے یہ بہت بڑا سنٹر ہے یہ یہ معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی کامیابی بہادر پورا کونسنسی کے اندر اس سنٹر کے دوارہ ہوئی ہے میں پیر ایک مرتبہ آپ سے اپیل کرتا ہوں ہر منگل کے دن جو پرانے پھول پہ پاڑ دیوارا ہے وہاں پر دودھ خانے کا سنٹر ہے یہاں پر ایک اسپیشل ایریا بنایا گیا ہے جہاں پر صرف خواتین کو صبح دس بجے سے چکپ کیا جائے گا آپ کا جو بھی خدا نہ خاصتہ میجر پرابلم ہے بغر پریشانی کے آپ کا اس پرابلم کو اس بیماری کو دور کیا جائے گا آپ اس کا فائدہ اٹھائیے شکریہ آپ تمام کا جام شہر ہیدرباد کے حلقے کاروان سے مجلسی رکنے سمبلی کوسر مہیدین نے جیچ ایم سی کے ایکزیکیٹیف انجینئر اور ان کی ٹیم کے علاوہ وارٹر بورٹ کے ہوتے داروں کے ہمراہ آج منگل کی صبح افسر خان کولانی احمد کولانی اور بغداد کولانی میں پیتل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کو درپیش مسائل دریافت کیے اس موقع پر کوسر مہیدین نے جیچ ایم سی ٹیم کو ہدایت دی کہ باکس ٹائپ ڈرین کے ایس این ڈی پی کاموں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے اس دورے کے موقع پر مخامی مجلسی کارپوریٹر سرگرم کارکنان اور دیگر موجود تھے شہر ہیدرباد کے گڈی ملکاپور پولیس ٹیشن حدود ستیا نارائنہ نگر کولانی گڈی ملکاپور روڈ پر غریب مستحق عوام نے ڈبل بیٹروم کے الارٹمنٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے راستہ روڈ کو اتجاج کیا اتجاجیوں میں خواتین کی کسیر تعداد نظر آئی اتجاجی غریب مستحق عوام کا کہنا تھا کہ چھ سال پہلے بوجھا گھٹا میں ڈبل بیٹروم کا وعدہ کرتے ہوئے ان کی چھوپڑیوں کو یہاں سے ہٹایا گیا تاہم آج تک ڈبل بیٹروم الارٹمنٹ نہیں کیا گیا راستہ روڈ کو اتجاج کی اطلاع پر گھڈی ملکپور پولیس اور بی آر ایس کاروان انچارج جیون سنگھ نے وہاں پہنچ کر عوام سے بات کی تاہم اس دوران عوام اور پولیس کے درمیان دھکم پہل دیکھی گئی جس سے علاقے میں کشید کی پھیل گئی تاہم بی آر ایس کاروان انچارج جیون سنگھ نے ڈبل بیٹروم کے الارٹمنٹ کے لیے ممکنان نمائنگی کا عوام کو تیخ خون دیا جس پر انہوں نے اپنے اتجاج کو روک دیا جس پر انہوں نے اپنے اتجاج کو روک دیا لیے موسیقی دنی میں نکل دیا جمعی جوگری پورا نکل دیا ورندگ میں مارک پیچھا ہے نا ورمی نے گورننگ پلیس آئے اجمال آنے بلکے آئینوں بلکے جوپی دالو بولا ورمیٹ آچھے نہیں ہوں پورا گھلا جہے پورا کھا ہے مچے آرہ پانی پورا باری گریتا پورا بانی آرہ گھرمے پورا بانی آرہ جوپی پورا گریجا رہا یہ پورا کھا کر رہا مانو یہ آڈی وہ امرو پھر یہ کھلکٹر کو یہ یہاں پہ یہ ادھر میرے جو بڑی رہتا لوڈ لوڈ ویلڈنگ میں گئے بول کے وہاں کمڈر دیئے تو تمہارا وڈی لوڈ میں گئے نا اب تمہارا مجھکل اپنے دیتا تمہارا گروہ اب آل ایل میں کون کارا ان کو دینے کا ہے بول کے وہاں جائے تو وہ بھی بول رہا کھلکٹ تو وہ وہ بھی ہے مگر کون بھی جو رہا ہے اس میں کھلڑ کا سائنا ہے اس میں مگر یہ آل ٹیو کا سائنا ہے آجو موسیقی مر گئے وہاں جا کے بہدر پورا سے مجلسی رکنے اسیمبلی محمد موظم خان نے آج محکم برخی بلدی و عبرہ ثانی کے اتداروں کے حمرہ جہنمہ ڈیویزن کے امجد دولہ باغ اور اطراف میں تعمیراتی کاموں کا معاینہ کیا اس موقع پر جہنمہ کورپوریٹر مختدر بابا مخانین مجلس خائدین سرگرم کارکنان موجود تھے اس ایریا ہے اس ایریا کے اندر ویڈی سی سی روڈ بھی ہے انشاءاللہ دو سے چار دن کے اندر اس ویڈی سی سی روڈ کا بھی کام چالو ہو جائے گا تمام چیزوں سے یہ ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں میں منجلس اتحاد المسلمین اور منجلس اتحاد المسلمین کے ورکرز ہمیشہ محلوں میں رہتے ہیں بستیوں میں رہتے ہیں عوام کے درمیان میں رہتے ہیں اور ان کی ہی محنت کا نتیجہ ہے ان کی کارکردگی بول سکتے آپ اور ان کی نظر بول سکتے ہیں آپ جیسا مائنر پرابلمہ رہتے تھے پولز کا پرابلم تھا الیکٹرکل کے لوہے کے پرابلم جو پولان تھے اس کو سمیٹ کے پولز کرائے گیا ہے جو ایریوں میں پتلے گلیوں میں وائران تھے جو مکانات کو لگ رہے تھے اس کو بنچ کیبل ڈالے گیا جو محلوں میں لائٹ نہیں تھی گلیوں کے اندر وہاں پر سٹریٹ لائٹ ڈالے گئے ہیں جو ایریوں کے اندر سیور کا پرابلم رہتا تھا اس پرابلموں کو سالف پرائے گیا یہ سارا کام جو ہوتا ہے چھوٹے منیات کے اوپر یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ورکر کرتا ہے اور مجھے آپ سے کہتے ہوئے یہ خوشی ہو رہی ہے اس بہادر پورا کونسنسی کا ورکر برس کے بارہ منہ اور دن کے چوبیس گھنٹے ہمیشہ عوام کے واسطے عوام کے لیے اور جماعت کے واسطے چوبیس گھنٹے عوام کے درمیان میں رہ کر کام کر رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی پروگرام ہوگا پہاڑی شریف پولیس ٹیشن حدود تگوڑا مارکٹ کو بند رکھتے ہوئے مخامی مستقع عوام نے جے ایسی کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے مخامی لوگوں کو ڈبل بیٹ روم فرہام کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے ملک پیٹ اور چندرانگوٹا کی عوام کو یہاں پر ڈبل بیٹ روم دینے کے بجائے مخامی مستقع عوام کو ترجیح دیتے ہوئے ڈبل بیٹ روم ایلورٹ کرنے کا مطالبہ کیا مخامی مستقع عوام کیا مخامی مستقع عوام کیا موسیقی موسیقی خبرنام میں میں فلحال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوڑیس بریک کے بعد موسیقی بریک کے بعد خبرنام میں میں آپ کا دوبارہ خیر مقدہ ہوں یہ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب تلنگانہ سٹیٹ مائنورٹی کمیشن کے چیرمند تاریخ انساری اور وائک چانسلر عثمانہ یونیورسٹی وہ نعاب صدر دائرت المعرف العثمانیہ پروفیسر ڈی رویندر نے انچارچ ڈائریکٹر دائرت المعرف وہ ریجسٹرار عثمانہ یونیورسٹی پروفیسر پی لکشمی نارائنہ کے ہمراہ ملکی عظیم عالمی شہرتی آفتہ علمی و تحقیقی ادارہ دائرت المعرف کا دورہ کیا اس موقع پر مہمانان نے اس ادارے کی غیر معمولی علمی خدمات سے تفصیلی آگائی حاصل کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ خوم کا ایک قیمتی ورسہ اور نادر و نائعہ خزانہ ہے اس موقع پر تاریخ انساری نے ادارت المعرف کے تحقیقی کاموں کو سراتے ہوئے کہا کہ ادارت المعرف کے کام کو وہی لوگ انجام دے سکتے ہیں جو عربی زبان کے ساتھ اسلامی علوم و فنون کے ماہر ہوں چیرمن نے مزید کہا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنی تحقیقی خصوصیت کی بنیاد پر پورے عالم میں منفرد ہے اسی لیے اس کی عظمت رفتہ کو ہر حال میں بحال ہونا چاہیے اب اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی حکومت تلنگانہ سے موثر نمائنگی کرتے ہوئے ان کو حاصل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ دارت المعرف کے لیے ایک ایسی عمارت تعمیر کی جائے گی جو اثری تخاظوں سے ہمانگ ہو انہوں نے مزید کہا کہ دارت المعرف کی تمام مخروع جائدادوں کو پور کیا جائے گا اور جو ملازمین آرزی طور پر کام کر رہے ہیں ان کی خدمات کو مستقل کیا جائے گا اور اس ادارے کے خدمات کو مخامی سطح سے لے کر عالمی سطح تک پھیلایا جائے گا تاریخ انساری نے کہا کہ ریاستی اور مرکزی حکومت سے مشاورت کے بعد عرب ممالک سے اس ادارے کی علمی روابط کو دوبارہ مستحقم کرنے کی کوشش کی جائے گی انسان کی جان کتنی خیمتی ہے یہ ہر کوئی سمجھتا ہے لیکن ضرورت اور آسانی کیلئے انسان کیا کچھ کر گزرتا ہے اس بات کا اندازہ شہر ہیدرباد کے رگڑا ڈیویجن ویکاس پوری کولنی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح لوگ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر بجلی کے ٹرانسفارمرز کے درمیان سے ایک باؤنڈری وال کو عبور کر کے جلدی سے اپنی منزل مقصود کو پہنچنا چاہتے ہیں بی بین کے نمائندے سید جمیل احمد کی نگاہ جب اس جان پڑی تو انہوں نے لوگوں کے اس خطرناک عمل کو کیمرے میں خید کیا اور انہوں نے لوگوں کو اپنی جان کی اہمیت کو سمجھنے کی اپیل کی بی بین چینل یہاں کی عوام کو اس کام سے گریز کرنے اور مطالقہ محکموں کے ہوتیداروں کو اس جانی توجہ دیتے ہوئے اس راستے کو بند کرنے کی اپیل کرتا ہے سبین نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سید جمیل احمد آج میں ایسی جگہ پر آیا ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ایک ایسا خطرناک راستہ ہے جہاں سے چھوٹے اسکول کے معصوم بچے اور یہاں سے لوگ کئی لوگ ادھر سے ادھر جارے ہیں یہ بارش کا سیزن چل رہا ہے میں یہاں سے تھوڑی دیر میں کئی لوگ کو گزرتے ہوئے دیکھا میں آپ کو یہاں کا راستہ بتانے کی کوشش کروں گا کتنا خطرناک ہے دیکھئے یہ نیچے نیچے دیکھئے یہ یہاں سے ویر ہے پھر وہ میری انگلی جہاں پر بتا رہا ہوں میں وہاں پر بھی دیکھئے کھلا ویر ہے اور یہ دو ٹرانسورمر ہے یہ ہے اس کے درمیان میں سے لوگ جا رہے ہیں آگے جا کے راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس راستے سے گزرنے کے لیے لوگ کتنی تکلیف سے کتنی پریشانی سے زندگی کو اپنی ہتیلی میں لے کر یہاں سے گزر بسر کر رہے ہیں صاحب زادہ مبارک اللہ برکت ایڈیٹر صاحب زادہ ٹائمز ویکلی نے اس افوا کی تردید کی ہے کہ صاحب زادکان کے ٹرسٹ کو کوئی خطرہ لاحق ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ٹرسٹی انوارالہودہ سابق ڈی آئی جی سے ایک وفد کے حمراہ ملاقات کی گئی جس میں صاحب زادی فاطمہ برکت اور پرنس رونخ یار خان شامل تھے ٹرسٹی نے بتایا کہ ٹرسٹ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے صاحب زادہ مبارک اللہ برکت نے مزید بتایا کہ چھٹے نظام نواب میر محبوب علی خان کے نوا سے پرنس رونخ یار خان صاحب زادگان کا ٹرسٹ کے ذریعے مالی تاؤن کرنا چاہتے ہیں جسے فوری طور پر خبول کیا جانا چاہیے میں صاحب زادہ سید مبارک اللہ برکت مدیر اللہ صاحب زادہ ٹائم سرول نمبر تھارٹی ٹو ناٹ سیون میں تمام صاحب زادی صاحب زادیوں سے عدبان گزارش کر رہا ہوں کہ خدا صاحب سے ہم لوگ بالمشافہ بات کرے ہیں انہوں بولے یہ ٹرسٹ ڈیٹ ایسی ہے کوئی بند کر سکتے نہ کیانسل کر سکتے نہ کارٹ کیانسل ہوئے گا نہ ٹرسٹ بند ہوں گا آپ جو ہے نہ یہ لوگوں کے باتوں میں ان کے جو ہے غلط افعہوں میں ماتا یہ یہ سلامت علی خان سلامت صاحب جو فیض صدقی یہ لوگ غلط افعہوں اڑا رہے ہیں کہ ٹرسٹ بن ہو جائیں گا آپ کسی کی مدد لیں گے کسی کو لائیں گے عزمت جا تو آنے والے نہیں عزمت جا جو ہے نا بلکل جا کے بیٹھ گئے ہیں اسرہ میڈم تو کھٹی کھوڑی دینے کے خابل نہیں ہے نہ دینے کا وعدہ کرے ہیں عاصف پاشا خود بول دی ہیں کہ ہمارے سے کوئی امید مد رکھیے اب غیر ضروری جو ہے نہ عزمت جا عزمت جا اسرہ میڈم کڑوڑو روپے دے رہے ہیں زمینات دے رہے ہیں یہ سوپ جو ہے درسٹیاں دوسرے جو ہے اینیول فنکشن جو ہے کر دیا ہیں عزمت جا کو بلائے نہ خاندام والوں کو بلائے مکرم جا اسکول کا فنکشن ہو گیا سنیاں فیض خان فیض محمد خان پورے ذمہ دار ہے اس کے سگریٹری ہے اسکول کے ہیڈرواز اسکول کے کسی کو نہیں بلائے انہوں فیض خان صاحب جو ہے نا مکرم جا کا اینیول جو ہے فنکشن کر دیے ہیں بیٹے کو تک اطلاع نہیں دیے بائنر پہ شریف مکرم جا کے فوٹو مکرم جا کے نہ آپ لوگوں سے اتجا ہے صاحب دادوں سے جو ہے نا اگر انہوں آئے ہیں تو ان کی مدد لے لیجے اور ساتھ دیجے تلنگانہ ریاست میں انتخابات کا محول سرگرم ہے ایسے میں بی بین چینل لے انتخابات کو لے کر عوام کی رائے جاننے کی کوشش کی آئیے دیکھتے ہیں ورنگل میں عوام کا کیا روچھان ہے تلنگانہ آنے سے پہلے چاہا تھا یہ کسی کے علمے نہیں تھا جب سے تلنگانہ آیا ہے جب سے کچھ تبدیلیاں سے محسوس ہوتے جاری چنانچہ کچھ ڈولرمنٹ ہوتے جارہا ہر زلہ ہر تعلق تھوڑا ڈولر ٹلنگانہ آنے کے بات سے چونکہ ٹلنگانہ لانے میں بھی تمام عوام کا ہاتھ ہے سب لوگ مل جھوڑ کر ٹلنگانہ لائے جس میں کئی خربانیاں دیئے گئے چنانچہ ٹلنگانہ ملا اس کے بعد ٹلنگانہ تھوڑا ڈولر ہو رہا ہے اب آئندہ کیسا ہوتا کیا ہوتا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے کیسے ہوتا مینہ ڈیس کے لئے کیا فنڈ جاری کری کیا فنڈ صرف ایلکشن کے حد تکی ہے دیکھیں اس سے پہلے ٹلنگانہ گورنمنٹ مینہ ریٹی کے واسطے کئی کروڑ روپے سانکشن کری لیکن اس کا صحیح طور پر استعمال نہیں ہوا تھوڑا استعمال ہوا تھوڑا استعمال نہیں ہوا یہ کیا ہمارے عوام کی یا ہمارے محکموں کی غلطی ہے یا حکومت اس کو جاری نہیں کری اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے کیا بولنے سکتے لیکن جتنا فنڈ ملنا چاہیے ملا نہیں ملا ضرور ملا لیکن اتنا نہیں ملا جتنا لیں اگ چنانچہ ایک تھوڑا سا فنڈ ملا شاہدی شاہدی مبارک سکتے ملے مکمیل دور پر نہیں ملا میرا محمد احمد ریٹارڈ ٹیچر محبیبی پنجیت طولے سے ریٹارڈ ہوکر ہم موسیقی 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 اور پبلک کے پیسے جو بھی محنت کر رہا وہ پورے پیسے انہیں پینے کو دال رہا روپیہ میں نائنٹی پرسنٹ پینے میں دال رہا ہے پانی نہیں ملنے کا گاؤں ہے لیکن لکھر نہیں ملنے کا گاؤں نہیں ہے ہاتھ سے لنگ آنا میں مشنگ بھگیر اطلاع میں پانی آرہا کی نہیں نہیں پانی تو آرہا اس کا تو بھی کوئی یہ کرے حکومت روٹس کے بارے میں ملنے دیجئے آئیٹی کے بارے میں ملنے دیجئے اور کئی سارے سکیمز کے عقل میں اٹھ سے پہلے پہوڑ کٹ بھوٹ تھا ابھی بلکل پہوڑ کٹ نہیں ہے اور پانی کا پرابلم تھا ابھی پانی کا پرابلم بھی نہیں ہے یہ پرسنٹ ہے میجر ڈیس پینٹ مائنس پینٹ کیایا بولتا ہے لکھر کی شاپہ بہت ہونے سے پبلک کے پائیسے پورے لکھر میں جا رہا اچھا اچھا دو گھرہ پورے خراب ہو جہے برباد ہو رہے سمسارہ برباد ہو رہے گھر برباد ہو رہے جان جرہ اس کی لائف سٹیل خراب ہو جا رہے ہیں ایک ہی مائنس پائنٹ ہے آنے والے الیکشنز میں پھر سے کیا KCR کی حکومت چاہتے ہیں یا دوسری حکومت پکا KCR آتا دوسرے حکومت چاہے تو بھی نہیں آتا پکا KCR آتا لیکن کیا میجارٹی کام ہوتا ہے یہ تو پکا ہے آپ کا سپورٹ کس کو رہے گا وہ نہیں بول سکتے وہ بولنا بھی نہیں آپ پوچھنا نہیں ہمیں بولنا بھی نہیں آپ کا نام کیا ہے منوش کمار آدھرورت منصفل چیرمن جوگو پرمیندر نے زلہ ملیریا آفیسر ڈاکٹر سریدھر کے ساتھ مل کر زلہ مرکس کے پتلی باولی پرائیمری ہیلتھ سینٹر میں آروگیا مہیلا سینٹر کا فتح کیا اس موقع پر ڈپٹی ڈی ایم او ڈاکٹر سادھنا نے کہا کہ ریاستی حکومت خواتین کی صحت اور حفاظت کے مقصد سے یہ سینٹرز قائم کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ آروگیا مہیلا سینٹر میں ہر منگل کو صرف خواتین کے لیے ہی طبی خدمات فرحام کی جائیں گی مہیلا سینٹر میں زلہ حلم کنڈا ورنگل کے خازی پیٹ میں واقع درگا حضرت سید شاہ اوصل بیابانی رحمت اللہ علیہ کے اور ستقارب کا کل تیرہ ستمبر سے آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس کے موقع پر ظاہرین کی تمام تر سہولیات کے لیے تمام محکمجات کی جانب سے ممکنہ اخدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے سجدہ نشین درگا خازی پیٹ مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا نے منصفل کمیشنر شیخ رزوان باشا کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اور سے متعلق تفصیلات بتائیے ہمارے جو چیف ایپ جانب بینے باسکر صاحب انہوں نے جو انیسیٹی لیا ہے گئے سال بھی بہت اچھا کرے اس سال بھی بہت اچھے انتظامات کر رہے ہیں اس کے اندر منصفل کارپوریشن کا کافی کام رہتا ہے پچھلے پندرہ جنسے وہ کام ہو رہا ہے میں منصفل کارپوریشن کا پولیس دپارٹمنٹ کا اور دیگر دپارٹمنٹس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو عوام کیلئے پبلک کیلئے اتنے سہولات پرام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جیسا کمیشنر صاحب نے کہا کہ الحمدللہ بہترین انتظامات ہے ہر چیز ہے ہرے تیس ہزار لوگوں کا کھانے کا انتظام ہے جو ٹرائولنگ کرتے ہیں دور دراز سے وہ لوگ احتیاط ہیں اور احتیاط سے جائے اور جو جلوس لے کے آتے راتوں میں بڑے بڑے جھنڈے رہتے ہیں ان کے ہاتھ میں اس کی پلائٹس کے جو وائر ہے اس کو لگتے ہیں کوئی بھی ایسا انسٹین نہ گزرے احتیاطی اقدامات جو ان سے منت سے آتے ہیں کوئی حادثہ درپیش نہ ہو اس لیے سب کوئی احتیاط سے آنے کی خواہش کی جا رہی ہے اور ایک درگاہ کا ایسی مقام ہے جہاں پر سندل شریف کل جلوس جو رہے گا سندل کا تو کل شام رات گیارہ بجے سے بڑا گھر جو پہلا گھر ہے خاضی پیٹ کا آج سے جو چار سو سال پہلے بنا گیا تھا اس گھر سے یہاں پر کل سندل کا پروسیشن رہے گا اور رات دیر دو بجے سندل پیش کیا جائے گا اس کے بعد ہندوستان بھر سے دلی سے گلورگے سے اور حضرابات سے جو بھی خوال حضرات آ رہے ہیں اپنی خوالی پیش کریں گے تو باب حضر کی نماز پر چلے گا اور سو اور کل خاص بات یہ ہے کہ کل دو پہر میں پورے تلنگانہ سے خریب خریب دو سو درگاہوں کے سجدگان متولیان اور خادم حضرات یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اس یہاں پر ان کا کانفرنس ہماری چالو ہے کل دو پہر سے وہ چلے گی اور شام میں یہ رہے گا اس کے بعد ترسون شام میں جلسہ فیضان اولیاء رہے گا اور محفلے چراغہ رہیں گے اور جو بھی پولٹیکل لیڈرز جو بھی آئیں گے ان کو جارت کروائی جائے گی اور چادر پیش کی جائے گی اور ترسون یعنی جمعہ کی دن بدعوہ ہوگا نماز سے پہلے ضربات رفعیہ نماز کے بعد محفلے سمہ اس کے بعد شہر اہدرباد کے مہینباغ علاقے سے پیر گیارہ ستمبر کے روز ایک سولہ سالہ نوجوان اپنے گھر سے لاپتہ ہو گیا لاپتہ نوجوان کی شناک محمد سرباز حسین والد محمد زاکر حسین کے طور پر ہوئی ہے سرباز سیکسس کالج سنتوش نگر میں انٹرمیڈیٹ فرسٹ یئر کا طالب علم بتایا ہے گھر والوں کے مطابق پیر کے روز دوپہر سے وہ لاپتہ ہو گیا اور اس کے بعد سے اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا سرباز کی والدانے سنتوش نگر پلس سٹیشن میں اپنے لخت جگر کی گمشودگی کی شکایت درج کرواتے ہوئے سرباز کا پتہ لگانے کی اپیل کی ہے انہوں نے عوام الناس سے بھی اپیل کی ہے کہ اگر ان کا بیٹا سرباز کہیں نظر آ جائے تو پولیس یا پھر سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ربط کریں میرا نام شیرین پاتی ماں ہے اومر سرباز حسین میرے بیٹے ہے انہوں نے 11 سپٹمبر سے نہیں ملے کالیج کو جارہ مل کے گئے نیائے گھر کو سکچس جونیئر کالیج اگر کسی کو بھی بچہ دکھا پوٹو دالے ہم بگا اگر پوٹو دیکھ لے کے جو بھی اگر بچے کو دیکھ لے تو پھون کرو ممی بہت پریشان ہے بچے کے واسے جہاں بھی ہے بیٹا تم کہیں بھی اگر دیکھے اگر تم ہے اگر پوٹو دیکھے تو پوری آجاو شرباز مرے ممی بہت رو رہے ممی کی سبیت اچھی لیے بیٹا جل سے جل آنے کی کوشش کرو پولیس کمپرینٹ بھی کریں اگر پولیس پانٹک کرو پولیس کانٹک کرو جو بھی اگر بچے کے دیکھے اگر یہ بچے کو دیکھے جو کئی بھی دیکھے پوری اچھے پوری کانٹک نمبر کرتو شرباز ممی بہت پریشان ہو رہے بیٹے دیکھو تو ہم پوری بھی بات کر رہے تم جاں بھی ہے بیٹے جلدی آجاو ممی کی سبیت خراب ہے جو بھی ہم بات کر لیے بیٹے آجاو کل سے آپ کو بھوٹ دھون رہے ہم لگا کچھ کچھ سے دشمن ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بچے کی بچے اس کوئی پولیس جا رہا بلکے گئے ہم پولیس سے آتا بلکے بچے کا انتظار کر کے پانچ بیچے بچے کو دھوننے لگے سب تک دھون رہے بچے کو ملکا جگریہ سوٹی نے جوہرنگر پولیس کے ساتھ مل کر اس ماہ کے نو تاریخ کو پیش آئے خدل کے معاملے میں ملفز پانچ ملزمین کو گرفتار کر دیا پولیس نے ان کے پاس سے چھ چاخو ایک کار دو موٹر سائکلیں اور پانچ موائل فونز برامت کر لیے ملکا جگریہ سوٹی نے جوہرنگر پولیس کے ساتھ ملکا جگریہ سوٹی پولیس کے ساتھ ملکا جگریہ سوٹی نے جانتے ہیں ملوخ بارٹنشیف ایکسیس پرکاستان سبcher ہی دلدنم تو ملوخ بارٹنOut ملوخ بارٹنشیف ایکسیس پرکاستان راجنہ سلسلہ زلے کے گمبھی راؤ پیٹ پولیس سٹیشن میں آج اتھانہ دیوست پروگرام منقد کیا گیا جس میں زلہ ایس پی اکھیل مہاجن نے راستور پر عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کو درپیش مسائل دریافت کیے اس موقع پر پچاس سے زائد درخواستیں عوام نے ایس پی کے حوالے کی زلہ ایس پی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کو عوام سے خریب تر کرنے اور ان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سلسلہ زلے پولیس انتظامیاں ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں ہر پولیس سٹیشن میں تھانہ دیوست پروگرام کا انخواہ کر رہی ہے انہوں نے مطالقہ و دیداروں کو موصول شدہ درخواستوں کو کام کرتے ہوئے عوامی مسائل کو حل کرنے کی اہدار دی پولیس سٹیشن لیمیٹس لو ای روز منام ایک کمیونیٹی پروگرام لو ایک تھانہ دیوست پروگرام جاری گئندی تھانہ دیوست آنٹھے ایک پولیس سائیڈ میں دیوکہ کمیونیٹی پروگرام کمیونیٹی پولیسنگ پروگرام دین لو منام باغنگا پولیس سٹیشن ہوچی ایک ایس پی رانگ آفیس ایک پولیس سٹیشن ہوچی والا ہونڈی مات لائڈی والا جین پروبلمز ہونے جنال کی مونگو شبتا ہوں والا والا درخواست نیشکونی اور سٹار آ درخواست که کریمینال اونٹھے منا اصرار نام حو چیشتہ ہوں چیوال ایشوز ہونڈے والا کی کانسرنٹ دیپارٹمرٹ ایبر ہونڈ والا که اکڑ پوروڈ چیشتہ ہوں آدھے پولو اپ چیشتہ ہوں ہی دیگہ آکھونڈ دا ایمان کوٹ ریلیٹیڈ ایشوز ہونڈے ملے کی دیشٹک لیگل سرویسز اثورٹی کی کود راشی اٹھلا والا کی لیگل کا سرویسیز، خرید کا، ہداوٹ اینی کواسٹ والا کی اچھن ورکو اٹھلا منام چوز کنٹا ہوں یہ دین کی منام فالو اپ کو دونتے دینا آفیس کو پر ایورین آفیس کو نارو لاشت کنکلوزیم ورکو ریچ آئیت ورکو منام چوز کنٹا ہوں آج گمبی راو پیٹ پولی سٹیشن میں ہم لوگوں نے تھانا دیوست کر کے ایک پروگرام ارنج کیا ہے اس پروگرام میں ایس پی نئے یہاں پر آ کر لوگوں سے باتچیت کر کے ان کو کیا پروبلمز ہیں کیا ایشوز آ رہے ان کے گاؤں میں یا مندلس ٹائم ان کو کیا پروبلمز ہیں اگر کریمینل رہتا ہے تو ایس پی ریجسٹر کرتے ہیں اگر سیویل ایشو ہے تو ان کو کوٹ میں کیسے اپروچ کرنا ہے ڈسٹرک لیگل سرویس ایس آثوریٹی کے تو ہیلپ کروا جائے کسی اور دیپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے کلیکٹریٹ سے ریلیٹیڈ ہے ریونی سے ریلیٹیڈ ہے تو فائلز ان کو بھی فورورٹ کی جاتے ہیں اس کا پورا چیک کی آزاد ہے اس کے بعد بھی جب تک اس فال بنا ہو جائے بہنسا کے سرکاری دواخانے میں چار دن سے موجود لاواری سلاش کو آسفہ بیت المال ہمارا سہارا یود اور ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے اسلامی طریقے سے آخری رسومات انجام دی تفصیلات کے مطابق چار دن سے مسلم میت کے ہونے کی اطلاع پر بہنسا سی آئی سینواز اور اسپتال کے سپریٹنڈن ڈاکٹر کاشینات نے مسکورہ فلائی تنظیموں سے رابطہ کیا اور انہوں نے تتفین عمل میں لائی آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر مجلسی فلور لیڈر اکبر ادی نویسی کی کامیاب نمائن کی قرآن شہر حدرباد کے سرکاری دواخانوں کی ترخی کے لیے حکومت نے منظور کیے دو سو چالیس کروڑ روپے حلق بہدر پرا کے یو پی ایچ سی کشن باغ میں آروکیا مہیلا سینٹر کا آغاز مجلس رکنے سیمڈی محمد موظم خان نے کیا افتتا گڑی ملکاپور روڈ پر غریب مستیخ عوام کا احتیچارچ چھ سال خب لکیے گئے ڈبل بیٹرون کے الارٹمنٹ کے وعدے کو پورا کرنے کا مطالبہ ٹلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی کمیشن چیرمن تاریخ انساری نے کیا دائرت المعارف کا دورہ کہا دائرت المعارف کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے حکومت سے کی جائے گی موثر نمائندگی خازی پیٹ درگاہ حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ کے اُرس تقارب کا 13 ستمبر سے آغاز سجدہ نشین خسرو پاشا کی منسپل کمیشنر شیخ رزوان باشا کے ہمراہ پریس کانفرنس خبرنامے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتا رہیے بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے موسیقی